امکم نے کراچی کے ہلکہ ایک سے ستائے زمنی انتخابات کے لیے انتخابی نتائج کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا وسیم احمد آئینی درخواہ جمع کرانے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے جانتے ہیں راجہ ساکب سے راجہ ساکب کیوں چیلنج کر رہی ہے متحدہ انتخابات کے نتائج کو رباب اس کا جو متحدہ قومی موومنٹ کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات میں دھانلی کی گئی ہے دو روز قبل جو الیکشن ہوئے تھے ملیر میں امکم کے موقف یہ ہے کہ اس میں دھانلی کی گئی ہے اکیاون پولنگ اسٹیشن کے نتائج پر اعتراضات تائر کیے گئے ہیں اور اس کے لیے ایک آئینی پیڈیشن تیار کر لی گئی ہے آئینی پیڈیشن اب یہ جمع کرائی جائے گی ہے سندھ ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ سے یہاں پر وسیم احمد پہنچے ہیں جو کہ امکم کے امیدوار سے پی ایس ایک ستائج ملیر کے انتخابات میں اور اس طرح یہ کی جا رہی ہے عدالت سے کہ جو کامیابی کا نوٹیفکیشن ہے پاکستان دیپس پارٹی کے امیدوار مرتضی بلوج کی وہ روکا جائے اور اکیاون پولنگ اسٹیشن پر جہاں پر اعتراضات تائر کیے گئے ہیں وہاں پر دوبارہ پولنگ کی جائے دوبارہ ووٹوں کی ہندی کی جائے اور معلوم کی جائے کہ ووٹوں کی کل تعداد کتنی تھی اور کس کس ووٹرز کو کتنے کس کس امیدوار کو کتنے ووٹ ملے ہیں تو اس پر جو ہے وسیم احمد ایمکی ایم کے جو امیدوار تھے برائے زمین دخوابات ایک سو بی ایس ایک سو ستائیس انہوں نے پیٹیشن آئینی پیٹیشن تیار کر لی ہے اور اب سے کچھ دیر کے بعد یہ دائر کرتی جائے گی جی شکریہ راجہ ساکر